اشہد واللہ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَىٰ أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد عن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَفْزَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانِ شَهْرُ اللَّهِ مُحَرَّمُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّد وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بفضل ہی تعالی ایک اسلامی سال زلحجہ کی آخری تاریخ پر پورا ہو گیا اور یکم محرم سے نیا سال شروع ہوا پھر چودہ سو چالیس ختم ہوا اور اتلیش شروع ہوا جس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کی جو پورے سال کی گردش ہے وہ مکمل ہو گئی اور نئے سال کا آغاز ہو گیا اس کو سنِ ہجری کے ساتھ یاد کرتے ہیں ہجری سن ہمارے سال یہ ہجری سے یعنی ہجرت کا جو زمانہ ہے اس سے گنے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جیسے ہم انگریزی تاریخیں یاد رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں اسلامی تاریخیں یاد ہونی چاہیے اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہجرت سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے واقعات تو بہت تھے دنیا میں الگ الگ قومیں جو ہیں وہ الگ الگ بڑے واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی تاریخیں شروع کرتی ہیں جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت کو سامنے رکھ کر سن نے عیسوی ترتیب دیا گیا تو ہمارے یہاں گوھر کیا گیا تھا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک عام الفیل کی تاریخ تے ہوتی تھی عام الفیل لکھتے تھے عام الفیل کیا ہے مکہ مکرمہ پر ابراہا کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے تو وہ واقعہ اتنا تاریخ ہی ہو گیا کہ اب رہا اور اس کا لشکر تباہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تو جب تک سنہ ہجری نہیں آئی تھی عام الفیل لکھتے تھے تاریخوں میں یہ سلسلہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہا اور یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی چلا ہے لیکن یمن کے گورنر حضرت عبو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا اور اس خط میں تاریخ نہیں تھی کون سا خط پہلے ہے کون سا خط بعد میں ہے یہ باور کرنا مشکل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورہ بلائی اور صحابہ کرام کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ہماری کوئی تاریخ تو ہونی چاہیے کون سے واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ شروع کی جائے یہ بحث ہوئی کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے اس سے تاریخ کا آغاز کیا جائے اسلامی تاریخ کا کچھ حضرات نے کہا کہ فتح مکہ بہت بڑا واقعہ ہے وہاں سے شروع کیا جائے لیکن ایک رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عثمان کی یہ آئی کہ ہجرت کے واقعے سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے پہلا مہینہ جو ہے وہ ہجرت سے گنا جائے سال کے بارہ مہینے یہ ابتدائے آفرینش اور دنیا کے پیدا کیے جانے کے وقت سے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اسْنَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کہ ابتدائے آخرینش ہی سے سال کے بارہ مہینے تے ہیں اور ان میں سے بھی چار مہینے انتہائی عدب اور احترام والے ہیں وہ چار مہینے جن کا عرب لوگ زمانے جاہیلیت میں بھی بڑا احترام کرتے تھے وہ زیقادہ زیلحجہ محرم الحرام اور رجب یہ چار مہینوں میں تیجارتیں خوب چلتی تھی یہ چار مہینوں کے اندر لوگ سخر بھی کرتے تھے ادھر سے ادھر جاتے تھے لوٹ، خسوٹ، خونہ، مرگی، کشت و خون کا بازار بلکل ٹھنڈا ہو جاتا تھا اور لوگ جو ہیں اس کا بڑا عدب کرتے تھے اسلام میں بھی اس عدب کو باقی رکھا یہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں اس کے احترام کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے اس کو محرم کہتے ہیں اور اس کی حرمت پہلے دن سے چلی آ رہی ہے اور آج تن برقرار ہے اب خالی ایک نکتہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے کہ ہجری کو کیوں یاد کیا ہجرت ہمارا سال ہجرت کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے اگر حضور کی وفاق کا دن لیا جاتا تو لوگوں میں غم کی فضا بنتی حوصلے پست ہوتے جذبوں میں کچھ کمزوری آتی تو یومِ وفاق سے تاریخ کو شروع نہیں کیا اس بنا پر کہیں ماتم کا نظام شروع نہ ہو جائے غم وغیرہ کا نظام شروع نہ ہو جائے تو یومِ وفاق سرکار کا نہیں لیا گیا فتح مکہ بہت بڑا واقع ہے لیکن کہیں امت فتح کا جشن منا کر اپنے اندر غرور اور قبر کا جذبہ ان کے پیدا نہ ہو جائے اس بنا پر اس سے بھی دور رہا گیا اور سرکار کی ہجرت ایک انقلابی زاگیا ہے وہاں سے شروع کیا گیا ہے ہجرت کا کرنا یہ ایک مشکل کام ہے وطن کو چھوڑنا ایک دشوار کام تین دن اللہ کے راستے میں آدمی جاتا ہے تو بھی اسے جو ہے گھر کی بار بار یاد آتی سال جاتا ہے تو اور زیادہ یاد آتی ہے لیکن سرکار نے جو ہجرت فرمائی وہ مکہ مکرمہ جیسا مشرف اور مبارک مقام ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہجرت کے معنی چھوڑنے کے ہیں ہجرہ یمجوروں کے معنی چھوڑ دینا اور ہجرت کا معنی یہ ہے کہ دین کو برقرار رکھنے کے لیے اور دین کے شاعر پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے اور اسے زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے جس جگہ پر ہم ہیں وہاں ان شاعر کا قیام اگر مشکل ہے تو اس وقت ہجرت کرنا ضروری ہے آج بھی یہ مسئلہ ہے ہمارے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ تعالی برطانیہ میں اور یوروپ میں اکثر کہتے تھے کہ تم یہاں آئے ہو کما رہے ہو مال بھی حاصل کر رہے ہو لیکن اگر تمہارا دین عیسائیت اور یہودیت کی نظر ہو رہا ہے اور تم دینی شاعر پر عمل یہاں نہیں کر سکتے اور اپنی اولاد کو مسلمان نہیں رکھ سکتے تو تمہارے لئے حجرت ضروری ہے تو تم کو حجرت کرنا شاہیے تو دین کی خاطر حجرت کی جاتی ہے وطن کو چھوڑا جاتا ہے وطن میں انسان کا مکان بھی ہوتا ہے جائداد بھی ہوتی ہے کاروبار بھی ہوتا ہے روزی روڈی بھی ہوتی ہے سب یک لخت چھوڑ کر کسی اور دیار میں جا کے بس جانا یہ یقیناً مشکل کام ہے دشوار کام ہے اور قربانی کا کام ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارا سال جب ختم ہوا تو قربانیوں پہ ختم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور تاریخی قربانی کا واقعہ جو ہے جس کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا وہ یادگار کو ابھی تک ہم منا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے آخری مہینے میں قربانی طلب کی جاتی ہے جانور کی جانور کی قربانی کر لو تو تھوڑا سا مال لگے گا تھوڑا سا غم ہوگا لیکن محرم الحرام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو شہادت پائی وہ ہم کو طلب کرتی ہے کہ آؤ اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرو تو ہجرت سے قربانی کا جذبہ کو اُبھارا جاتا ہے اور ذرا غم ہوا ہوگا ہجرت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ اے مکہ میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن یہ برادران وطن مجھے رہنے نہیں دیتے اس بنا پر میں نے تے کر لیا ہے جانا اور تجھے چھوڑنا ورنہ گوارہ نہیں ہے وطن کا چھوڑنا سرکار نکلے یہ جو نکلنے کی تیاری کی وہ حضور نے ذلحجہ سے کر لی تھی اور محرم کے اندر ہجرت کا سفر کیا تو سفرِ ہجرت جو سرکار کا ہوا وہ بھی ماہِ محرم کے اندر ہوا اور ماہِ محرم صرف حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے محترم نہیں ہوا پہلے سے محترم ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی عاشورہ یعنی محرم کی دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ بھی دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے فرعونِ ظالم سے بذریعِ موسیٰ علیہ السلام ہم کو غلامی کے چنگل سے نجات دی اور آزادی عطا فرمائی تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرما پھر ہم تو اور بھی زیادہ حق دار ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبوت میں ہماری برادری ہے لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے حدیث شریف جو نقل کی ہے میں نے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انگوں کی جن کی کتبِ حدیث میں پانچ ہزار تین سو چہتر روایات ہیں ابو حریرہ کی بھی قربانی بہت بڑی ہے قبیلِ دوست کو چھوڑ کر راتوں رات حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار کی خدمت میں آئے اور یہ خیبر کے بات کا واقعہ ہے اور خیبر کا واقعہ بھی محرم الحرام کے اندر پیش آئے لوگ حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں حالانکہ حضرتِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام میں واقع ہے لیکن شیعوں نے زیادہ اچھا علا بات کو اور حضرتِ حسین کی شہادت کو جو ہے بے انتہا اونچہ درجہ دے دیا شہادتِ حسین اور ان کی قربانی یہ سب ہمارے دلوں میں تازہ ہے اور ہمیں بھی یاد ہے اور ہم بھی اس کو برابر غور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں لیکن شریعتِ مقدسہ نے ماتم کرنے سے چونکہ منع کیا ہے اس بنا پر ہم ماتم نہیں کرتے محرم الحرام ماتم کا مہینہ نہیں ہے عبادت کا مہینہ ہے اور عبرت کا مہینہ ہے تو جب ہجرت کر لی سرکار نے اب امت جب ہجرت کا واقعہ پڑے گی اور سن نے ہجری جب کہے گی تو اس کا ذہن فوراً ہجرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا ہجرت کیوں کرنی پڑی سرکار کو وہ کیا سرکمٹنسیس تھے وہ کیا سینٹیمنٹس تھے وہ کیا آناسیر تھے وہ کیا رکاوٹیں تھیں کہ جس کی وجہ سے سرکار کو وطن عزیز چھوڑنا پڑا یہ سوچنے پر امت کو مجبور کرنے کے لیے ہجرت سے تارید کو شروع کیا کہ امت کے اندر بھی قربانی کا ہجرت کا اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور جب ہجرت کو سنتے ہیں تو پھر مدینے والوں کی نسرت کو دیکھتے ہیں اور ان کا غم دور ہو جاتا ہے اور ہجرت کے بعد جو نسرتوں کا سلسلہ شروع ہوا بدر آیا اخد آیا اور خیبر آیا اور خندق آیا یہاں تک کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جذبہ کہ ہم مرنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ قربانیوں سے یہ دین زندہ رہے گا اور تابندہ رہے گا یہ جذبہ اور ولولہ ان کے اندر پیدا ہو جائے ہیں یہ جذبہ اور ولولہ ان میں باقی رہے اس لیے اسلامی سال کا آغاز سن ہیری سے رکھا ہے اب ایک اور بات سنو آشورہ کا روزہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اور رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے آشورہ کا روزہ فرض تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور امت پر لازم فرمایا تو آشورہ کا روزہ نفی قرار پایا لیکن اس کا سواب اور اس کا عجر بہت زیادہ ہے چار چیزوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتمام فرما دے وہ چار چیزیں کیا ہیں ایک تو یومِ عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اس کا سرکار بہت احتمام فرماتے تھے اور فکر کر کے وہ روزہ رکھتے تھے یومِ عرفہ کا روزہ نمبر دو یومِ عاشورہ یعنی محرم کی دسمی تاریخ کے روزے کا سرکار احتمام فرماتے تھے اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے بلکہ ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہم نے پڑی ہے اس میں سرکار نے فرمایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی عظمت کے بعد اگر کوئی روزہ زیادہ اہمیتوں کا حامل ہو کسی مہینے میں تو وہ شہر اللہ المحرم اللہ کا مہینہ محرم محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا حالانکہ سر مہینے اللہ کے ہیں جب سر مہینے اللہ کے ہیں تو پھر محرم کو شہر اللہ کیوں کہا اللہ کا مہینہ کیوں کہا اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے احترام کی وجہ سے اس کی تعظیم اور اس کی حرمت کی وجہ سے اس کو جو ہے شہر اللہ نسبت اللہ کی طرف کر دی تو چیز کی ویلیو بڑھ جاتا ہے جیسے سب گھر اچھے سے اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں اچھے اچھے بنگلے ہوتے ہیں لیکن جہاں مسجد آئی تو ہمارے دل میں عظمت اور احترام بڑھ جاتا ہے بھئی یہ اللہ کا گھر وہ ہمارا گھر یہ اللہ کا گھر تو اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے عظمت بڑھ گئی اب مساجد تو ساب اللہ کی ہیں لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا یہ عظمت اور احترام کی وجہ سے کہا جتنے نبی رسول آئے سب اللہ میں بھیجے ہیں لیکن جب سرکان کا نام آیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت فرمائی یہ احترام اور عظمت کی وجہ سے اور اوٹنیاں تو سب ہیں لیکن حضرت سالی علیہ السلام کو قوم والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ایک موجزے کے طور پر ایک اوٹنی دی گئی وہ کیسے قوم سمود نے حضرت سالی علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ سرکار کے کئی موجزات ہیں تین گھزار سے زیادہ موجزہ کچھ موجزات تو ایسے ہیں کہ جو انکار کے قابل نہیں چودمی کا چاند چمک رہا ہے سرکار بیٹھے ہوئے ہیں مکہ میں آپ نے اچانک فرمایا دیکھ رہے ہوئے چاند ہاں حضور دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے یوں اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہونا شروع ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں انگلیاں جیسے جیسے نیچے لاتے تھے وہ ٹکڑے بھی دونوں جو ہے پہاڑیوں کے پیچھے نیچے تک چلے گئے بلکل چاند غائب ہو گیا کتنا بڑا موجزہ ہے پھر جب سرکار نے دوبارہ انگلیوں کو یوں اوپر کیا تو وہ ٹکڑے وہاں سے نکلے اور پھر آ کر کے جڑ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشق دو ون ضرور دیکھ لو یہ کھلا ہوا موجزہ ہے میرا سرکار کے موجزات بہت ہیں لیکن ماننے والے مانے نہ ماننے والے زد پر رہے ہیں زد کا تو کوئی علاج ہے نہیں آدمی ہڈ دھرمی پر آ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے حقیقت کو ماننے کا انسان میں جذبہ ہی نہ ہو ماننے کا جذبہ ختم ہو جائے تو آپ دلائل پیش کر وہ نہیں مانیں ابو جہل کے سامنے ہزاروں دلائل آئے لیکن زد تھی اور ہڈ دھرمی تھی اس بنا پر مرتے مرتے بھی نہیں مانا تو قوم سالح نے کہا کہ ہم کو کوئی موجزہ دکھاؤ موجزہ کس کو کہتے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے جو جواب دینے سے لاچار کر دے لا جواب کر دے انسان کو عاجز کر دے اس کو کہتے ہیں موجزہ ہمارے پاس سرکار کا موجزہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکتا زندہ موجزہ سرکار کا ہے یہ ایسا موجزہ ہے جو ہر زمانے میں دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے اور موجزہ تو ختم بھی ہو گئے لیکن سرکار کا موجزہ تو آج بھی باقی ہے علمی موجزہ ہے سرکار کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا اس بنا پر آپ کا جو موجزہ ہے وہ بھی عالمانہ موجزہ ہے علمی موجزہ ہے تو قوم سالح نے کہا کہ ایک موجزہ دکھاؤ آپ نے فرمایا اللہ کی مرضی ہوگی تو نظر آئے گا کیا چاہتے ہو فرما یہ سامنے پہاڑ ہے قوم سمود جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر محلات بناتی تھی بڑی طاقتور قوم تھی وَسَمُودَ الَّذِينَ جَعُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وہ پہاڑیوں کے اندر جو ہے کاٹ کر پہاڑی میں محلات شاندار بناتے تھے باہر سے پہاڑ نظر آتا تھا اندر سے محل ہوتا تھا اور محل بھی کئی منزلہ پہاڑوں کے اندر بناتے تھے اور اس میں روشنی بھی آتی تھی تھنڈک بھی رہتی تھی اور ترہ ترہ کے کمرے اندر بناتے تھے سب پتھروں سے بناتے تھے اللہ نے بڑی طاقت دی تھی ہوں یوں زور سے املی لگاتے تھے سرک کر دیتے جیسے ڈریل ہوئی کیوں گلیا تو انہوں نے موجزہ بھی اپنی ٹائپ کا مانگا یوں کہا کہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے ایک موٹنی برامد ہو جائے اور موٹنی معمولی نہیں ہونی چاہیے غیر معمولی ہونی چاہیے غیر معمولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ موٹنی اتنی بڑی ہو کہ ایک جوان اوٹ جو ہوتا ہے ایسا بچہ وہ جنے تو اس اوٹنی کو کتنا بڑا ہونا چاہیے کہ جو بچہ جنے تو جوان اوٹ جتنا جنے تو یہ موٹنی بڑی حیبتناک تھی اس کی حیبت کا عالم یہ تھا کہ جب یہ میدان میں چرنے کے لیے نکلتی تھی تو جیٹلا بدھا جانور ہو ہوئے تو وہ بھی پوچھ رہی ہے ناسی کا سب بھاگ جاتے تھے اس کو دیکھ کر کان کھڑے کرتے تھے دھوم دباتے تھے اور بھاگ جاتے تھے وہ موٹنی ایسی تھی کہ اس کو پانی پلانا نہیں پڑتا تھا اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ کونے کے اندر تک چلی جاتی جب وہ کسی گاہ میں جا کر کھڑی ہوتی تھی اور دودھ دینا شروع کرتی تھی تو پوری گاہ والے بالٹیاں بھر بھر کے دودھ لے جاتے تھے لیکن دودھ کم ہی نہیں ہوتا تھا یہ معجزہ تھا تو پہاڑی کے اندر ایک خیبتناک آواز پیدا ہوئی پھٹی پہاڑی اور بیچ میں سے اونٹنی نکلی نکلنے کے بعد اس نے نوجوان اونٹ ہوتا ہے اتنا بچہ جنا لوگ دیکھ کر کانپنے لگے حیران ہو گئے یہ اونٹنی کو ناقت اللہ کہا اللہ کی اونٹنی حالانکہ اونٹنی آتا صاحب اللہ کی یہ جانور صاحب اللہ کے لیکن یہ غرمت اور عظمت کی وجہ سے اسے ناقت اللہ ناقہ عربی میں اونٹنی کو کہتے ہیں اللہ کی اونٹنی اب سرکار جو ہیں چار چیزوں کا اعتمام فرماتے تھے ان میں سے پہلی چیز عرفہ کے روزے کا اعتمام فرماتے تھے اور امت کو بھی تلقیم کی کہ عرفہ کا روزہ جن سے بن سکے کوئی سگر کا مریض ہے کوئی کیا ہے نفلی روزہ ہے لیکن نفلی روزوں میں اس کی اہمیت ہے نمبر دو دس محرم الحرام کے روزے کو حضور نہیں چھوڑتے تھے رکھتے تھے اور احتمام فرماتے تھے دسمی تاریخ کے روزے کا اور آخری سال جس کے بعد حضور کو محرم کا مہینہ نہ مل سکا اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک درجے میں یہود کے ساتھ مشابہت ہو جا رہی ہے اس لئے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ملاؤں گا یعنی یا تو نوی تاریخ کو ایک روزہ رکھوں گا یا گیاروی تاریخ کو ایک روزہ رکھوں گا لیکن وہ وقت آیا نہیں حضور اس سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ایک تعلیم امت کو دے کر گئے کہ ایک روزہ نہ رکھے بلکہ بہتر ہے کہ دو رکھے یہ نفلی روزہ ہے جو برداشت کر سکتے ہیں اور آدمی کر سکتا ہے اگر ہمت کرے تو کوئی مشکل کام نہیں تو یہ روزے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے تھے اور بڑا احترام فرماتے تھے اور فرمایا کہ یکفر سنت اللتی قبلہ ایک سال کے گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے گناہوں سے چھوٹے گناہ مرادیں بڑے نہیں بڑے گناہوں کے لئے توبہ اور بندوں کا گناہ کیا ہے تو بندوں سے پہلے معافی فیر اللہ سے توبہ دو چیز ہوئی تیسرا سرکار ایام بید کے روزوں کا احتمام فرما دے ایام بید سے مراد تیرہ ماہ چودوہ اور پندروہ چاند یعنی تیرہویں تاریخ چودویں تاریخ اور پندرویں تاریخ یہ تین روزیں ہر مہینے حضور پت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا احتمام فرما دے اور نمبر چار فجر کی دو رکعت فرض سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کا سرکار سفر اور حضر دونوں میں احتمام فرما دے سفر میں بھی احتمام کرتے تھے اور حضر میں تو کرتے ہی تھے اس وجہ سے حنفیہ کے یہاں یہ مسئلہ ہے شوافے اور دوسرے حضرات تو کہتے ہیں کہ جہاں فرض نماز شروع ہو جائے پھر کوئی نماز دوسری نہیں پڑھ سکتے فرض کے اندر شامل ہونا ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ سرکار نے چونکہ مداومت کے ساتھ صبح کی دو رکعتیں جو سرکار کے لیے تو نفل ہیں لیکن امت کے لیے موقع درجے کی سنت ہے دوسری رکعت کے قعادے یا دوسری رکعت کے رکو سے پہلے تک اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو تاکہ دونوں چیزیں حاصل ہو صبح کی جماعت کی نماز بھی حاصل ہو جائے اور وہ دو رکعت بھی نہ جائے لیکن یہ دو رکعت کہاں پڑھ نہیں ہیں فرمایا بلکل مسجد کے اندر کے حصے میں نہ پڑے بلکہ مسجد کے ورنڈے میں یا باہر کے حصے میں یا جماعت جہاں ہو رہی ہے اس سے الک پڑے لیکن سرکار نے اس کا بڑا احتمام فرمایا یہ چار چیزوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرماتے ہیں اور یہ روزے کا بھی احتمام فرماتے ہیں اور فرمایا آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ جوڑ کر غیروں کی جو مشابہات ہے اس کو بہتن کرو اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں یہ دسویں دن ہے عربی میں دس کو عشر کہتے ہیں تو یہ دسویں دین ہے اس بنا پر عاشورہ کہلاتا ہے اور دنیا کی تاریخ پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن میں دس نبیوں کو دس بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جن میں سے نہایت معتبر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے کہ قوم کو فرعون کی چنگل سے نکال کر اور فرعونیوں کے ظلم اور استعمال سے چھٹکارہ دلا کر آدادی دلائی وہ شکرانے کے طور پر یہود جو ہے اس دن کا روزہ کا احتمام کرتے تھے سرکان نے بھی روزہ کا احتمام فرمایا رمضان المبارک کے آنے کے بعد عاشورہ کا روزہ ایک نفل کی حیث رکھتا ہے تو لے دے کر خلاصہ یہ نکلا کہ سب واقعات جہاں پیش آئے وہاں ایک بڑا واقعہ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد سن ساٹھ ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے دیکھا کہ یزید کی ڈکٹیٹرشپ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ خلافت کو سنبھال سکے تو جو خلافہ راشدین والی خلافت ہے جو لوگوں کے اتفاق سے اور نیرک اور بزرگ لوگوں کے قیام سے وجود میں آئی ہے ایسا آدمی جو ہے وہ حکومت کے لائق ہے اور یہ لائق نہیں ہے اس نالائق کو نکال آجائے اور اس کی جگہ خلافت راشدہ والا نظام قائم کیا جائے ڈکٹیٹران نظام ختم کیا جائے اس کے لئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کمر کسی مکہ مکرمہ آکے ساٹھ ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے چلے اور یہاں آکر قیام فرمایا یہاں سے پھر کوفہ کے لئے نکلے تو نینوہ کے قریب کربلا کا میدان ہے وہاں جو ہے وہ روک دیا گیا اور کہا کہ جب تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے وہاں تک آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں آپ کے ساتھ بہتر یا تہتر لوگ قافلے میں آپ کے خاندان کے اور بھی تھے کوفہ والے بہت زیادہ اسرار کر رہے تھے اس لئے رخت سفر کوفہ جانے کے لئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ہونے بعد تھا اور تیاری کر کے چلے تھے جب وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا تو آپ نے علاقے کے گورنر کو کہلوایا اس وقت جو ہے عبید اللہ نے زیاد وہ تھا گورنر اور شمر زل جوشن وہ بھی ساتھ تھا ان دونوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہا کہ یزید کی اطاعت کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے چند پروپوزل رکھے یا تم مجھے اپنی جگہ پر ارد حجاز میں لوٹ جانے دوں میں ذکر اللہ میں لگا رہوں عبابت میں لگا رہوں سیاست سے الگ ہو جاؤ جاؤ حضرت حسین کو خلافت نہیں چاہیے تھی بلکہ جو دین اور جو شریعت پر امت کو خلفاء راشدین نے چھوڑا تھا وہ دینی حکومت اور اقتدار کا قیام یہ مقصد تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقتدار یہ مقصد نہیں ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سر روح العزیز نے آزادی کی لڑائی لڑی شیخ الہن کے جو بڑے غونہار شاگر تھے اور شیخ الہن بڑے سیاست دان اور بڑے ماہر حدیث تھے تو ان کے جو شاگر تیار ہوئے تھے ان میں سے مولانا حسین احمد مدنی قدس سر روح العزیز اخیر تک انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا تو ان کو منشٹری پیش کی گئی کونسی منشٹری آپ کو چاہیے وہاں بیٹھ جائیں حضرت نے فرمایا تھا کہ میں تو مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اٹھ کے آیا تھا اور جو فریضہ انجام دینا تھا مجھے اس ملک کے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا وہ فریضہ میں نے ایک مرد مجاہد کی حیثیت سے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے انجام دیا اب واپس میں ٹوٹی ہوئی چٹائی وں پہ جاؤں گا تمہاری کرسی وں پہ نہیں آؤں جب ذرکار کے غلاموں کا یہ عالم رہا ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کہاں یہ اقتدار کی چاہت میں نکلے تھے آپ نے فرمایا یا مکار کیا مجھے چھوڑ دو کہ میں عرض حجاز میں چلا جاؤں نہ کہہ دیا تیسرے نمبر پر کہا کہ مجھے سرحدوں پر بھیج دو وہاں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں گا یہ بھی منع کر دیا تو پھر اخیر میں کوئی چارہ نہ رہا اور یہ بہتر حضرات جو ہیں وہ لڑے حق کے لیے اور جام شہادت پوش فرمایا اب اس کے اوپر ماتم کیسے کیا جائے شہادت ماتم کی چیز ہے نہیں ایک بات یاد رکھو حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی محرم کے مینے ہوئی لگر شیعوں نے حضرت حسین کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس شہادت کا اتنا اوچھا درجہ کر دیا اور ماتم اور فلاں اور تمام چیزیں لے کر آگئے اور نتیجتاً دوسرے ہمارے کبار صحابہ ان کی شہادتیں اس کے نیچے پوشیدہ ہوگر رہی کوئی نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ماہ محرم میں ہوئی ہے وہ بھی بڑا دلدوز واقعہ ہے ایسا دلدوز واقعہ کہ حضرت عمر دنیا میں اسلام کے لیے فتنوں کے اوپر بند دروازہ تھے اور جیسے ہی حضرت عمر کی شہادت ہوئی فتنوں کا ایک سیلا اور ایک سمندر اور متلاتی موجوں کی طرح فتنے آنے لگے جو آٹھ تک جو ہے وہ دم نہیں لیتے اور آٹھ تک مسلمان جو ہیں وہ آزمائشوں سے دو چار ہیں اور آزمائشوں میں مبتلہ ہیں روہ روہیں روہیں جو مخالف ہوں خیات شہدہ کے روہیں وہ جو مخالف ہوں خیات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کر گئے ہم تو شہادت پر سرکا کی خوش ہیں ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی انگو کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے شہادت کے ذریعے سے امت کو جگا دیا اور یہ پیغام دیا کہ جب جب ضرورت پڑے گی دین کی بقا کے لیے جان کے نظرانے پیش کرنے پڑیں گے اس لیے تعذیہ داری کو منع کیا کیونکہ یہ ماتم کی علامت ہے اسلام میں ماتم نہیں ہے اسلام میں سبر کی تلقیم کی گئی ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی موت پر واویلہ مچائی اور اپنے رخصاروں کو پیٹا اپنے گریبان کو چاک کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ماتم کرنا ہمارا شعار نہیں ماتم کا کیا ماتم سوک کو کہتے ہیں سوک کتنے دن کر سکتے ہیں مرنار پر تین دن سے زیادہ سوک سوک کے معنی تر زینت کے ہیں زیب و زینت کو تر کر دیا جائے ہمارے عزیز قریب کے انتقال پر تین دن تک کی اجازت دے دی تین دن کے بعد پھر شوہر شوہر دس محرم سوک دن آج 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 بات اسی پر ختم کر دیتے ہیں صرف مجھے محرم الحرام کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی سن ہجری کی اہمیت اور اس اسلامی شال کے آغاز کی وجہ بیان کرنی تھی ساتھ کی شہادت حسین پر روشنی بھی ڈالنی تھی اور یہ آشورہ کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں بیش کرنی تھی یہاں کے حضرات آئے تھے کہ بھئی کسی طرح سے بھی آ اور کج نہ کج بیان کر دے تو چند باتیں آپ کی خدمت میں میں نے شرط لگائی کہ بعد نماز عشاء فوری طور پر جتنے حضرات حادر ہوں گے ان کے انشاءاللہ دین کی بات ہو جائی وہ بات اللہ نے کروا دی آپ بڑی تعداد میں تشریف لائے اور غور سے بات کو سنن اللہ جو اچھی باتیں ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفید سعید عطا فرمائے اور تعذیہ داری میں شامل ہونے سے اللہ حفاظت فرمائے ہماری مائیں بہنیں بھی بند تھن کر اس روز نہ جائیں بلکہ گھر میں رہیں اور روضہ رکھیں ربادت کریں صدقات دیں چلو اچھا کھانا بھی بنائیں لیکن یہ تماشوں میں شامل نہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہو کی شہادت کو تماشا مت بناو روڈ شو مت بناو مجھے ایک انسپیکٹر نے پوچھا کہ تمہارے یہاں کیا کسی کی موت پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں تو کافری حضرت حسین کی وفاد پر ڈھول تاشے کیسے بجائے جاتے ہیں یہ تو عقل مسئل نہیں آتا وہ غیر مسلم تھا کیا جواب دیا جائے ایسے لوگوں خود ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے لئے شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں اپنی بابینوں کو روکیں کہ وہ باہر نہ جائیں گھر میں رہیں کسرت سے تلاوت کریں اور نوجوان ایک دن کے لئے اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور فضول چیزوں کے اندر روڈ کے اوپر جہاں غیر محرم لڑکیاں بھی ہوتی ہے ناچ رنگ بھی ہوتا ہے نمازوں کا احتمام بھی نہیں رہتا بے پردگی بھی ہوتی ہے اور بڑے فواہی جو ہیں اس کا اڈہ یہ بن جاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے شیطان کو خوش کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ اللہ کو خوش کرنے کا دن ہے عبادت کا دن ہے اس کا احتمام کیا جائے اور اس کی دعوت چلائی جائے اور اپنے ساتھیوں کو حد تل امکان ایسے مقامات پر جانے سے روکا جائے اور نتادیہ کی تعریف کرنا یہ جائز ہے نہ اس میں شامل ہونا یہ ان کی برائی میں شامل ہونا گویا خود ہمارا یہ فعل کا انجام دینا کہلے گا اللہ تعالی ہماری صحیح فرمائے دروش شریف اللہم صلح على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وصلح ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی آقرت حسنا وقنعزاب النار وقنعزاب القبر وقنعزاب الحشر وقنعزاب الفقری وقنعزاب الدین وحشلنا یوم القیامة معلبرار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا ملتنک رحمہ انکا انتا الوخار ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا يخلق المعار ربنا قفلنا جنوبنا ویصرافنا فی امرنا وسبت اقدامنا وانسرنا علا القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنتا للقوم الظالمین ورجنا برحمتک من القوم الکافرین اللہ اینا نجعلوک فین وحورہ ونعوذ بک من شرورہ اے اللہ ہمارے انا کو معاف فرما وطانیوں سے تلگذر فرما اپنا فضل اور کرم شامح حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصل فرما عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ دنیا میں جتنے مسلمان مظلومین ہیں ان تمام کی مدد فرما اے اللہ ظالمین کے سر کو بھی فرما اے اللہ ہم تو انتقام لے نہیں سکتے خالی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اے اللہ ہم ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں باقی کا معاملہ تو اے اللہ تیرے حوالے ہے تیرے ہی سب بندے ہیں اے اللہ کیا حق ہے کیا باطل ہے تو جانتا ہے اللہ حق والوں کی مدد فرما مظلوموں کی مدد فرما اللہ ہمیں یہ سمجھ جاتا فرما کہ جب دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں مارے جا رہے ہیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہم جشن کریں اور دھول تاشے بجا کر اسلام کو رسوہ نہ کریں اور ہمارے دین کو خرام نہ کریں لوگوں کی نظروں میں اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ہونے قربانی کی انمید داختان اور بڑی عبرتناک ہمارے سامنے شہادت کا واقعہ رکھا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ ہر موقع پر دین کے لئے قربانیاں ضروری ہیں اللہ ہمیں قربانی کا جذبہ عطا فرما دین کے لئے اللہ نمازوں کی پابندی کا احتمام نصیب فرما زبر اللہ نصیب فرما اللہ جن کو توفیق اللہ ان کے روز قمول فرما اور ان کو روزوں کی توفیق عطا فرما ہر قسم کی برائیاں بدعات خرافات رسومات ان تمام چیزوں سے اللہ حفاظت فرما سنتوں کا احتمام نصیب فرما چوبیس گھنٹے کی زندگی اور پوری زندگی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آج کے اس اجلاس کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ کی برکت سے قبول فرما سبحان رب رب عزت عم ی سیفون سلام علی مرسلین والحمد للہ رب العالمين